یہ ہے چوکیل میڈو انتہائی خوبصورت جہاں آپ کو قدرت کے بہت سے نظارے دیکھنے کو ملیں گے کئی سرسبز میدان ہے جہاں رنگ برنگی پورک کھیلے ہوئے ہیں اور کئی برف سے ڈھکی ہوئے پہاڑ یہ اپنی خوبصورتی آپ ہیں لازتے میں آپ کو سرسبز وادیاں ملیں گی اور بہت سے ٹنڈے پانی کے چشمیں جو آپ کے سفر کی تکانی بتارنے کے لیے کافی ہیں چوکیل میڈو پہنچنے کے لیے آپ کو بہرین سے پندرہ کلومیٹر کی مصافت تیہ کرنے کے بعد منکیال پہنچتے ہیں جہاں سے پھر آپ دو گھنٹے فور بائی فور میں سفر کرنے کے بعد پاکستان کے انتائی خوبصورت گاؤں سری پہنچتے ہیں منکیال سے سری گاؤں پہنچتے ہوئے راستے میں فور بائی فور کی ڈرائیو کسی ایڈوینچر سے کم نہیں ہے خوف اور خوشی کا ملا جلائے رنگ آپ کو اس ویڈیو میں نظر آئے گا ایک ویڈیو ہے جیف کے اس کے بارے میں کیا گئیں گے لائنٹ کے بارے میں کیا گیا گیا لال تو اپنی زندگی بیاری ہے میں کچھ کمنٹ نہیں دینا چاہ رہا کیونکہ قبول نہیں ہو سکتا ہے کچھ یہ سب بہت مشکل ہے کھڑا ہونا اور ابھی ہم جائیں گے چوکیل میڈو وہاں سے پھر ٹریکنگ ہوگی چار گھنٹی یہ ٹوٹرائیو ہے تھا لیکن ہی دو گھنٹ ہے ہمارے مزر پاچیں گے انجوائے ایور مومنٹ انڈ یور لائم بے انڈونچررز آپ کیا کہے با آنی حسین شاید میرے نیندے کی آخری لفظ آنسل کلما پڑنا چاہوں گا حسین اللہ خسین اللہ انجوائے گھر کی بصور مھا ہوئی نہیں سا سری گاہ پہنچ کر اپنا سامان اتارا کیونکہ آگے پیدل ٹریکنگ تھی کچھ دیر سری گاؤں میں ہم رکے سری گاؤں بہنچ کر وہاں کی خوبصورتی سے کافی محزوز ہوئے گاؤں کے دلکش نظاروں نے ہماری ساری تکان اتار دی ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی پانی کے چشمیں بہر رہے تھے ہر طرف پھول کھلے ہوئے تھے سامنے پہاڑوں پر برف تھی لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ پاکستان کا کوئی علاقہ ایسے گمان ہو رہا تھا کہ جیسے سوزر لینڈ آگئے ہوئے سرکل 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 اب ہم نکلنے لگے ہیں چوکیل کی طرف چوکیل میڈو کی طرف ہم سب نے بیک پین لیا ہے اور پورٹر ہمارا پرمان کیا ہے خیر کرنے لگے یہاں سے نکلنے لگے ہیں ہمارے ازار بھائی ہیں ہمارے لیڈ کر رہے ہیں سرکل 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 ہے یہاں سے ہونا تو یہ 3 شارکل ہوں چکے علمت نہیں تو دور 3 چیزوں کا کیا مٹھ مجھے سب سے پہلا رول گروپ کے ساتھ جانا چاہیے سب سے آگے یہ بند آور یہ سلمان یہوں گے اور سارے بندے جو ایسے ہمی شہر ہو گے اور سب سے لاس پہل میں آنا چاہیے کوئی بھی جب آپ ٹریک سے ادھر ادھر ہوتے ہیں تو خیرلی اپنی جو ساتھی آپ کے ساتھ جا رہے ہیں اس کو بتا دیں کہ ہر میں اپنے خواہ شروع ماتنگ کر رہا ہوں یا پانی بھر رہا ہوں بغیر اجازت کیا بغیر کس کو بتائیں ادھر ادھر نہیں ہونا ٹریک سے ٹھیک ہے اور دوسرا چیز یہ کہ میکیموم جو آپ کا ابھی تو کلاود ہے لیکن جب سنی ویدر ہو تو میکیموم اپنی سکین اس کو کور کر دیں کہ ان کا ہائی آلٹیچوڈ پر آپ کو پتہ ہے اوزون لیئر بہت زیادہ تین ہو جاتی ہے جس وجہ سے یہ آلٹرا وایلٹ ریز جو ہے وہ پینٹرائٹ نہیں ہوتی تو اس کا سکین بنز ہوتا ہے تو اس کا بھی خیاب اٹھنا چاہیے اور دوسرا جتنا میکیموم آپ پانی پی سکتے ہیں تو پانی کیلے کہ ان کے اکلمٹائزیشن کے لئے اس ماحول سے ایجسٹ بنے کے لئے باڈی میں زیادہ پانی جو ہے اس کی ضرورت مکنی ہے تو میکیموم جتنا بھی پانی آپ پی سکتے ہیں ہر ٹونٹی منٹ بعد ضرور ایک دو گون پانی کی پینا چاہیے اور سب سے امپورٹنٹ بات وہ ہے کہ انوائرمنٹ کو ڈسٹراب نہیں کرنا ہے کسی بھی ریپرز کو راستے میں نہیں پہنگنا ہے اگر راستے سے کسی اور کی ریپرز کو اٹھا سکتے تو اچھی بات ہے اگر کسی اور کی نہیں اٹھا سکتے تو اپنے والے جیب میں اپنے بیگ میں اپنے ساتھ رکھیں موسیقی 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 موسیقی